ہوتی تو ہرن بنے ہوئے مزے مزے کے کھانے اسے دیے جاتے یہ اپنی غیرت کی وجہ سے مر گیا ایک بادثا کا واقعہ آج آپ کو سناتا ہوں وہ اپنی فوج لے کر کسی جگہ پہ جنگ کے لیے جا رہا تھا راستے میں کچھ ایسا جنگل آیا جہاں انہیں پانی نہیں ملا پوری فوج پیاسے تڑپ رہی ہیں پانی کی تلاش میں کچھ بندوں کو بھیجا پورے جنگل میں پھیل گئے کچھ بندے گئے انہیں دیکھا کہ ایک کھچر ریڈے پہ ایک آدمی نہ کافی سارا پانی لے کے جا رہا ہے تو اس کے پاس گئے اس کی منتظر ماجر کی کہ فلان بادثا ہے ہم اس کے سپاہی ہیں ہمیں پانی دے دیں پانی کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے اس نے کہا کہ بھائی پانی تو میں نہیں دوں گا فلان جگہ سے میں لے کے آیا ہوں اتنی مشکت سے آپ بھی جائیں وہاں سے لے لیں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں گھر کے اخراجات میں نے اسی پانی سے پورے کرنے تو میں نہیں مانتا آپ کو کسی بادثاہ کو بھی نہیں مانتا اور نہ آپ کو مانتا ہوں آپ فلان جگہ پر جائیں وہاں سے پانی لے کے ہیں ان دن مایوس ہو کر واپس بادثاہ کے پاس آئے کہ ایسے ایسے بندہ ملا ہے لیکن اس نے پانی نہیں ہمیں دیا پتہ دے دیا کہ پانی کہاں سے لے کے آئے تو بادثاہ نے بندوں کو بھیجا وہ پانی لے کے آگئے اب بادثاہ نے اگلے دن پیغام بھیجا اپنے سپائیوں سے کہا کہ اسی بندے کو بلا کے لاؤ اب اس بندے کو بلا کے لائے گیا تو بادثاہ نے اسے اپنے پاس مہمان نوازی کے لئے رکھ لیا کہ اس کی مہمان نوازی کی جائے اسے علیدہ ایک خیمہ دیا اچھا خیمہ دیا حالانکہ کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ بادثاہ کا اس نے حکم نہیں مانا پانی نہیں دیا اس کے سپائیوں کے اس کے کوئی سزا دیتا لیکن بادثاہ نے اس کے ساتھ اس کے بدل کیا کہ نیکی کی اسے اپنے پاس رکھا اپنا جیسا کھانا اسے کھلایا شام ہوتی تو ہرن بنے ہوئے شکار کا گوشت مزے مزے کے کھانے اسے دیے جاتے تو اس طرح رات کو اسے کھانا دیا گیا اسے سونے کے لئے خیمے میں چھوڑ دیا پھر بادثاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ کہ وہ بندہ مرا ہے ابھی زندہ ہے وزیر نے کہا کہ بادثاہ سلامت جیسا کھانا آپ نے کھایا ویسا ہی اسے دیا ہے تو وہ کیسے مر سکتا ہے گیا دیکھنے کے لئے دیکھ کے آیا لیکن وہ ابھی زندہ تھا مرا نہیں تھا اس نے آ کر کہا کہ بادثاہ ابھی وہ زندہ ہے نہیں مرا اگلے دن پھر اسی طرح اس کے لوازمات ہوتے رہے رات کو پھر کھانا دیا گیا پھر وہ سونے کے لئے چلا گیا بادثاہ نے پھر وزیر کو بھیجا کہ جا دیکھ کیا زندہ ہے کہ مر گیا وزیر پھر گیا وزیر دیکھ کر آیا دل میں سوچا تھا کہ بادثاہ کا دماغ خراب ہے جیسا کھانا خود کھاتا ہے ویسے اسے کھلا رہا ہے اتنا اچھا کھانا کھا کے فارغ بندہ رہ کے اتنا اچھا کھانا کھائے اس کے بعد موت کیسے اسے آئے گی اسی طرح تیسہ دن ہوا بادثاہ نے تحجد کی نماز پڑھی پڑھ کے جب گیاد خیمے میں دیکھا تو وہ بندہ مرا ہوا تھا اب آ کر واپس وزیر کو بھیجا جا دیکھ کیا زندہ ہے کہ مر گیا وزیر گیا دیکھا کہ مرا ہوا ہے اس نے پھر پوچھا بادثاہ سے اس راہ کیا کہ بتاؤ اس کی وجہ کیا ہے تو بادثاہ نے کہا کہ پہلے دن ہی اس لیے نہیں مرا کہ اس کے دل میں تھا کہ پتہ نہیں بادثاہ نے پانی کا پتہ میں نے دیا ہے اس وجہ سے اتنے میری خدمت کر رہا ہے دوسرے دن بھی اس کے دماغ میں ایسی خیال آ رہے تھے پھر جب مسلسل تین چار دن سے اسے ایسا ہی کھانا ایسے ایش و آرام ملا پھر اس کی غیرت جا گئی یہ اپنی غیرت کی وجہ سے مر گیا کہ میں نے تو انہیں پانی نہیں دیا تھا تو یہ لوگ میرے ساتھ انہیں اچھا معاملہ کر رہے ہیں اتنا کھانا پینے کا خیال رکھ رہے ہیں میرے آرام کا خیال رکھ رہے ہیں یہ اپنی غیرت کی وجہ سے مر گیا تو ہمیں بھی اپنا خیال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کتنی نعمتیں ہمیں عطا کر رہے ہیں کڑوڑ ہاں نعمتیں عطا کر رہے ہیں اس کے باوجود ہماری غیرت نہیں جا گری ہم اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کا کوئی شکر نہیں عدا کرتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر کوئی بندہ میری دی ہوئی نعمتوں میں اس کا شکری عدا کرتا ہے تو میں اس میں بڑھا دیتا ہوں عمد کو بڑھا دیتا ہوں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی چاہیے پیروکاری کرنی چاہیے ان کی کہ ہو سکتا ہے ہماری غیرت بھی جاگ جائے اور ہمارا جو شیطانی زمین ہے یہ مردہ ہو جائے یہ مر جائے اور ہم اللہ تعالیٰ اپنا نور ہمیں نصیب فرما دیں